بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم محمد یونس ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل کیا سیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ادوبی فوٹو شاپ میں آئل پینٹ فیلٹر کو کیسے یوز کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بہت ساری پکچر کے اوپر دیکھا ہوگا لوگ اپنی پکچر کو خوبصورت بنانے کے لیے آئل پینٹ فیلٹر کا یوز کرتے ہیں یہ فیلٹر فوٹو شاپ کے اندر ہمیں کہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس بیڈیو میں جا کے سیکھیں گے تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک فوٹو ہے جس کو ہم نے unsupplies.com سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا سب سے پہلے آپ لیئر پینٹل کے اوپر جا کے رائٹ کلک کرتے ہیں ڈوپلیکیٹ لیئر لیتے ہیں ہم اس کی فیلٹر کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں کیمرہ راہ فیلٹر کے اوپر آپ کلک کریں جیسے آپ کیمرہ راہ فیلٹر کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کیمرہ راہ فیلٹر کا پینل اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں بیسک کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ہائی لائٹ کو ہم مائنس کی طرف لے جاتے ہیں شیڈو کو ہم فل کر دیتے ہیں اور ٹیکچر کو بھی ہم فل کرتے ہیں clarity کو بھی ہم full کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ok کرتے ہیں اسی layer کی ہم نے duplicate copy link control j کی مدد سے first والی layer کا ہم نام رکھتے ہیں eyes second والی layer کا ہم نام رکھتے ہیں hair first والی layer کو ہم unshow کرتے ہیں second والی layer کو ہم نے select کیا ہوا ہے filter کے اوپر click کرتے ہیں still eyes کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ ہمیں option ملتا ہے aisle paint کا اس کے اوپر آپ click کریں جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے aisle paint کا panel open ہو جاتا ہے تو یہاں سے آپ اس کا preview بھی دیکھ سکتے ہیں first option جو ہے stylization کو ہم full کر دیتے ہیں second option کو بھی ہم full کر دیتے ہیں scale کو ہم نے 2.0 رکھا ہوا ہے اور next option کو بھی ہم نے full کیا ہوا ہے next نیچے آ جاتا ہے lightning lightning کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں preview کے اوپر آپ کے سامنے result کچھ اس طرح سے شہر ہے جیسے ہی آپ lightning کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ preview میں آپ دیکھئے گا اس کا result جو ہے آپ کے سامنے change ہو جائے گا تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کو picture کس طرح کی زیادہ بہتر لگتی ہے میں نے فلاحل lightning کو آف رکھا ہوا ہے تو اس کو میں ok کرتا ہوں یعنی کہ uncheck کرتا ہوں اور ok کر دیتا ہوں first value layer کے اوپر میں click کرتا ہوں filter کے اوپر آتا ہوں یہاں پہ still eyes کے اوپر دوبارہ سے اور یہاں پہ oil paint کے اوپر click کر دیتا ہوں سیم اسی طرح سے oil paint کا panel open ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کو center کے اوپر آپ click کریں اور یہاں پہ بھی ہم center میں click کر دیتے ہیں اور اس کو میں ok کر دیتا ہوں یہاں پہ eyes جو ہیں ہماری ہمیں کافی clear دکھائی دے رہی ہیں تو second value جو layer ہے یہاں پہ eyes ٹھیک نہیں تھی اسی لئے ہم نے first value layer کا نام eyes رکھا تھا اور second value کا hair first value layer کو ہم نے select کیا ہوا ہے keyboard سے آپ alt key کو press کریں اور یہاں پہ mask apply کریں جیسے ہی آپ mask لگاتے ہیں تو یہاں سے آپ نے brush tool کو select کرنا ہے اور brush کی مدد سے یہاں پہ ہلکا سا paint کریں یہاں پہ brush کی مدد سے ہم ہلکا سا paint کرتے ہیں تاکہ eyes ہماری جو ہے وہ clear ہمیں show ہو تو یہاں سے بھی ہم اس کے اوپر paint کرتے ہیں اور ہونٹوں کے اوپر بھی paint کر دیتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ایک خوبصورت result آپ کے سامنے جو ہے وہ show ہو جاتا ہے while paint filter کو use کرتے ہوئے امید کرتا ہوں دوستو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی helpful ہوگی میرے چینل کیا سیکھیں کو دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنی ایک نئی زبردستی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی